اسلام علیکم کلاسیک انٹرٹینمنٹ جینل پر آپ سب کو دور سے خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا کلاسیک انٹرٹینمنٹ جینل پر میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں نوول میرے زخم پھر سے گلاب کرکی ایپیسوڈ لیکن نوول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کتنا ایک ایریکرسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جنڈی سے سبسکرائب کرکے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام نوولز کے ویڈیوز کے نوڈفیکیشنز آپ کو برواح مل سکیں تو چلے میں شروع کرتی ہوں نوول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ فارٹی فائیو عبیلہ آہات کلاس کے طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر عبیلہ پر پڑی جو اس کی مخالف سندھ میں جا رہی تھی ملحان ابھی تک انیورسٹی نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایک فون اٹھا رہا تھا جس پر آہات کلڑا تھا جی عبیلہ نے سپارٹ سے انداز میں کہا تو عبیلہ نے اپنے بیک سے کلپاپا نکال کر اس کے سامنے کیا مگر عبیلہ نے اسے تھاما نہیں یہ کیا ہے عبیلہ نے سپارٹ لہجے میں پوچھا مگر یہ تشمی کے پیچھے چھپی سیاں اکھوں میں اُلجھن ضرور تھی یہ کچھ پیسے ہیں تمہارے کام آئے آہات ننمی سے بھی بول ہی رہا تھا جب عبیلہ نے تیزی سے اس کی بات کر دی پیسے یا خیرات عبیلہ نے کہا تو آہات کی آنکھوں میں بے یقین اتری خیرات نہیں ہے یہ تو میں پیسوں کی ضرورتیں اس لئے دے رہا ہوں اور میں دوستوں تمہارا دے سکتا ہوں آہات نے جتادی انداز میں کہا نہیں جو بھی ہے مدد یا خیرات جو نہیں چاہیے عبیلہ نے سخت لہجے میں کہہ کر آگے کے جانب اپنے قدم بڑھائے رکو انکال مت کرو یہ لینے سے آہات نے تیزی سے اس کا بازو تھام کر اسے رکا مگر اس کی سخت نظروں کو خود پر جمع دیکھ کر اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹایا مجھے نہیں لینے اس نے رک رک کا مگر مضبوط لہجے میں کہا سوری اچھا ادھاس ومشکر لے لو پھر جب تم جاپ کرو کہ تب واپس دیتے نا آہات نے اب کی بار التجائی انداز میں کہا اس کا مقصد عبیلہ کی صرف مدد کرنا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیونکہ اتنا دو جان گیا تھا کہ عبیلہ کے پاس اس کی ماں کے علاوہ اور کچھ سہارا نہیں تھا کہا نا مجھے نہیں ابھی وہ قصد سے بول ہی رہی تھی جب اچانک اس کا فون گن گنایا اس نے تیزی سے اپنے بیک سے فون نکال کر دیکھا اور پھر فون کو کان سے لگا لیا آہات نے دیکھا یہ پرانے موڈل کا ذرا سستا سا انڈرائیڈ فون تھا جس کی سکرین کچھ ٹوٹی ہوئی تھی جی خالہ امی ٹھیک ہے نا اس نے فون اٹھاتے ہی بے تابع سے پوچھا تھا لیکن دوسری طرف سے نچانے کیا کہا گیا کہ عبیلہ کر زرد رنگ کچھ اور زرد پڑا تھا اس کا فون والا ہاتھ کپا کر رہ گیا اور وہ تیزی سے باہر کے جانے بھاگی جبکہ اس کی یوں پریشانی سے بھاگتا دیکھ کر آہات بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ گیا پیچھے گیا تھا وہ پیدلی بھاگتی گھر کی طرف جا رہی تھی اور آہات جانتا تھا کہ اسے پیدل جاتے جاتے کافی دیر ہو جائے گی تب ہی اس نے عبیلہ کو بازو سے پکڑ کر زبدستی اپنے ساتھ گھسیٹا چھوڑے مجھے مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے آہات کے ساتھ گھسیٹ تھی وہ چیخی مگر اس نے بنا پرواہ کی عبیلہ کو اپنی کار میں دھکیلہ اور دروازہ بن کر کے پرنسیٹ پر آ بیٹھا عبیلہ چیختی ہوئی کھڑکی کو پیٹ کا مدد مانگ رہی دی گھر جانا ہے تو میں لے چلتا ہوں پیدل جاؤ گی تو دیر ہو جائے گی آہات نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو اس کی چیخیں تھمیں اور روح آہات کی طرف کیا دو سنجید کی سگاڑی کو سرک پر ڈال چکا تھا سرکاری ہسپتال عبیلہ نے دو لفظ کہا اور چیرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹر رونے لگی جبکہ سرکاری ہسپتال کا سنکا وہ لفظہ گاڑی کے سپیٹ مزید بڑھا گیا اگلے پنہ میٹ پھر وہ سرکاری ہسپتال پہنچ چکے تھے جہاں بے تہاشا رشت تھا کچھ لوگ آ جا رہے تھے اور کچھ وہیں رکھی کرچیوں پر برا جمان تھے ہر طرف دوائیوں کی بور اچھی بسی ہوئی تھی آہات اس سے پہلے کہ ریسپشن سے جا کر کمرہ نمبر پوچھتا عبیلہ اس سے پہلے ایک رہداری کے جانب بھاگی جس پر آہات بھی اس کے پیچھے ہو لیا پانچ من بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر آئے تھے اور سامنے ہی عبیلہ ایک ہال نمہ کمرے میں جھاگ ہو سی تھی جہاں قطار میں بیٹ ہی بیٹ نظر آ رہے تھے جن میں سے کئی پر مریض موجود تھے اور کئی خالی تھے وہ تیزی سے ایک بیٹ کے جانب بڑھی امی عبیلہ تیزی سے جا کر اپنی ماں سے لپڑ گئی تو وہ بھی اپنے کابتے ہاتھوں سے اس کے بعد سہلانے لگی وہ عبیلہ کی ماں تھی عام سا خاتون جبکہ ساتھ کھڑی عورت ان کی ہمسائی نجمہ خاتون تھی جو اکثر مشکل وقت میں ان کے کام آتی تھی میری بچی وہ اکھڑے اکھڑے سانس لیتی نم آکھیں نہیں عبیلہ کو پیار کر رہی تھی اچانک کیا ہو گیا خالہ صبح تو امی بالکل ٹھیک تھی عبیلہ نے ماں سے الگ ہو کر ان کے بعد ساوارت بھیگا چہرہ لیے نجمہ خاتون سے پوچھا تمہارے جانے کے بعد میں خیر خبر لینے تمہارے گھر گئی تو دیکھا یہ بے ہوش پڑی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اسے یہاں لے آئی اب یہ اسے کام تر واپس چلا گیا نجمہ خاتون نے بتایا تو وہ آن صبح آتی اپنی ماں کے پیلے پڑھتے چہرے کو دیکھنے لگی اہاد ایک جانب جذبت سا کھڑا تھا کہ ایسی کسی بھی صورت حادث اس کا تحیل دفعہ سامنا ہوا تھا تب ہی سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے اور کس طرح ابیلہ کو تسلی دے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا آن سا خاتون کا سانس اکھڑنے لگا جس پر ابیلہ چیہ ہٹی اہاد تیزی سے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا اپنا خیال رکھنا ابیلہ کی ماں آٹا کٹا کر بس یہی کہہ پائیں اور پھر ایک زورداز ہٹکا ان کے جسم کو لگا جس کے بعد ان کا وجود بے جان ہو گیا ابیلہ حواظ باگتا ہو کر روتی ہوئی تیزی سے ان کی سانسیں چیک کرنے لگی جو رک چکی تھی اور یہ محسوس کر کے ابیلہ ان کے بے جان وجود سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی نجمہ خاتون اسے سمجھانے لگی اور تب ہی آہاں ڈاکٹر کے ہمراہ وہاں پہنچا رکٹر نے آنسہ خاتون کا معینہ کیا اور پھر ان کی موت کنفرم کرنے کے بعد ان کے چہرے تک چادر اڑا دی جبکہ ابیلہ کا رو رو کا برا حال تھا ایک واحد یہی رشتہ تو تھا اس کے پاس اب وہ بھی نہیں رہا تھا آہاد اسے نجمہ خاتون کے حوالے کر کے ڈیڈ بورڈی گھر لے جانے کے انتظامات کرنے لگا اب ایک گھنٹے بعد ایمبلنس میں آنسہ خاتون کی مئیت کو گھر لے آیا گیا وہ گھر جو ابیلہ کا تھا چھوٹا پرانا سا مگھر آہاد نے اپنی کار سڑک کنارے ہی پاک کر دی تھی کہ گلی میں کار کانا مشکل تھا لوگ جوک در جوک ان کے گھر میں تازر کرنے کے جمع ہونے لگے تھے ابیلہ کے رشتہ دار بھی آنے شروع ہو گئے تھے جن کو شاید نجمہ خاتون نے اطلاع دی تھی آہاد کو افسوس تھا کہ وہ اکیلی رہ گئی تھی مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا ابیلہ کے تایا لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے تدفین وغیرہ کا انتظام کیا تھا جس پر سبھی لوگ اس عجیب سے نظروں سے دیکھنے لگے کہ جو ہر کام میں پیش پیش تھا لیکن اسے کسی کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی یا پھر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ابیلہ کے بڑے تایا نے جب اسے تعرف مانگا تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ ابیلہ کا دوست ہے مگر وہ اس بات سے انجانی رہ گیا تھا کہ اس کا یہ فقرہ ابیلہ کا کردار ان لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا گیا تھا یہ ایلٹ کلاس نہیں تھی جہاں لڑکی اور لڑکی کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا بلکہ یہ نشلہ طبقہ تھا غریب لوگ تھے جہاں کسی لڑکی کا لڑکا دوست ہونے کو گناہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا تب ہی ابیلہ کے شداروں میں بھی ان دونوں کو لے کر چیمگوئیاں ہونے لگیں تدفین کے بعد آہد جب ابیلہ سے ملنے کی غرصے بلاججہ کو اس کے گھر کے اندر آ گیا تھا جہاں اس کے ددیال والے اور ننیال والے بیٹھے ہوئے تھے اس سارے معاملے کو نپٹاتے نپٹاتے شام ہو گئی تھے اور اسے اپنے گھر فون کرنے کبھی وقت نہیں ملا تب ہی کچھ پریشان سا تھا کہ اس کے والدین اس کے لئے فکر مند ہو رہے ہوں گے آنٹی کے چلے جانے کا مجھے افسوس ہے ابیلہ مگر ان کے جانے کا وقت آ گیا تھا اس لئے خدا کی رضا میں راضی رہو کسی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتانا ہو کہ مجھے دیر ہو رہیے چلتا ہوں اللہ حافظ تو بینہ کسی اور کی طرف دیکھے ڈائریکٹ ابیلہ سے کہتا ہوا واپسی کو پلٹا مگر اس سے اچانا کرکنا پڑا اس کے سامنے ابیلہ کے تایا کرے تھے تم ہو کون جو ابیلہ کے اتنے فکر کر رہے ہو اس کے تایا کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا جسے محسوس کر کے آہاد کے ماتے پر بل پڑے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو تھا انکل کہ میں عبیلہ کا دوست ہوں آہاد نے سرجید کی سے بتایا لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے میاں سرسل بتاؤ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ اب کی بار اس کے چچا نے آہاد کے سامنے آ کر تلف انداز میں پوچھا کیا بکواس ہے یہ اتنا گھٹیا سوچ کیسے لیتے ہیں آپ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر آہاد خصے سے پھٹ پڑا آواز نیچی رکھ کر بات کرو ایک تو ہماری لڑکی کے ساتھ یارانہ رکھا ہوا ہے اور اوپر سے ہمیں آکے دکھاتے ہو اور تم شرم نہیں آتی باپ کا نام مٹی میں ملاتے اور ان کی عزت کو داخل لگاتے ہوئے اس کے تیانے نے دھاسی بیٹھی عبیلہ کو دیکھ کر غصت سے کہا تو وہ بھیگیاں آنکھے لیے نفیمہ سر ہیلان لگی ایسا نہیں ہے وہ کب کب آتے لہجے میں بولی عبیلہ صرف میری دوست ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنی گھٹیا سوش خود تک محدود رکھیں آہاد نے صحیح لہجے میں کہا تو سب اسے غصے سے دیکھنے لگے واہ واہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری میں تو پہلے یہ آنسل سے کہتی تھی کہ اسے گنی وسید نہ بھیجو کوئی چاند جڑھائے گی اور دیکھو کری دیا نا اس نے عزت کا کب آڑا اور نا جانے کتنے عاشق پال رکھے ہوں گے اس نے اب کی بار عبیلہ کی چتھینیں چٹک کر کہا تو آہاد کو اپنے زب کی تنابے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں جبکہ عبیلہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں چھپ جائے جہاں اس کے کان کے سب نہ سن سکیں مگر اس میں اتنی سی بھی سکت نہیں تھی کہ اپنی صفائی میں کچھ بول پاتی یہاں سے ہلنا تو دور کی بات تھی سب لوگ اپنی ہی بولیاں بولنے لگے تھے کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ مرگ والے گھر میں بیٹے ہیں جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی جنازہ اٹھا ہے مو بند رکھیں اپنا ونڈا میں ہر لیاز بھول جاؤں گا آدھ غصے سے شیخہ وہ تو نیکی کرنا چاہ رہا تھا مگر یہ نیکی اسی کے گلے پڑھ رہی تھی مو تم بند رکھو اپنا پہلے ہم نے سوچا تھا کہ اس کو اپنے گھر لے چلیں گے کہاں ہی اکیلی اس گھر میں رہ سکے گی مگر نہ بابا نہ ایسی بچ چلیں لڑکی کو میں تو کبھی اپنے گھر لے کے جاؤں یہ تو میری بیٹیوں کو بھی اپنی جیسا بنا دے گی عبیرہ کی تائیل نے کانوں کو ہاتھ لکا کر کہا تو عبیرہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا یہ جیسے کبھی ان سے مقلص نہیں رہے تھے کبھی آ کر پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ ماں بیٹی کے سال میں رہ رہی ہیں اور آج آ کر وہ ازر بہتان لگا رہی تھی اب تو ہم بھی نہیں لے کر جائیں گے جیسے چاہے رہے یہ یہاں اس کی چچی نے بھی نقوہ سے انکار کیا جبکہ آہات کو لگ رہا تھا کہ یہ سب دیکھ اس تن کر اس کا دماغ پھڑ جائے گا ایسے اسے ازاد چھوڑ دیں گے تو یہ نہ جانے کون کون سے گل کھلائے گی یہ لڑکا اس کا یار ہے تو یہی اس سے نکاح بھی کرے گا اسے گناہ کرنے کو کھلے عام نہیں چھوڑ سکتے ہم اس کے تائیہ نے دو ٹوک پیسلہ سنایا تو جہاں عبیرہ تیزی سے اپنے جگہ سے اٹھ کھڑ ہوئی وہیں آہات کا خون کھول اٹھا میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ بڑے ہیں مجھ سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو کہیں گے میں مانوں گا جب میں نے کہہ دیا کہ یہ صرف میری دوست ہے تو صرف دوست ہی ہے اور کچھ نہیں آہات نے تر ملا کر اپنے ایک ایک لف پر زور دے کر کہا لوگوں کے گھر ساتھ ساتھی تھے اور شور کی آوازیں سن کر وہ سب لوگ عبیلہ کے گھر دروازیں پر کھڑے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہو سب سن رہے تھے ذلت کے احساس سے عبیلہ کیا کے چلک اٹھی نہیں آج اس کی ماں کا جنازہ اٹھا تھا اور آج ہی اس کے نام نہاد رشتہ داروں نے اس کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے تایا جان میرا ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ بس میری مدد کی گھر سے یہاں آئے تھے آپ پلیز مجھ پر بہتان مت لگائیں عبیلہ نے بھر آئی آواز میں کہا تو وہ نقبل سے سا جھٹک کر آہات کے لال ہوتے چہرے کو دیکھنے لگے یہ لڑکا تمہارا کون ہے اور کون نہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے ابھی یہ تم سے نکاح کرے گا نہیں تو ہم میں سے کوئی تم جیسی آوائے لڑکی کے ذمہ دارے نہیں اٹھائے گا ہمارے گھر بھی بیٹی ہیں جن کو ہمیں عزت سے رخصت کرنا ہے اس کی تائی نے نفذ بھرے لہجے میں کہا تو آہات کا پارہ ہائی ہوا اس نے تیزی سے عبیلہ کا بازو دبوچ کر اسے اس کے تائی کے سامنے لا کھڑا کیا یہ آپ کی بھتیجی اور اس کی زندگی اس کا جو مرضی فیصلہ کرنے میری بلا سے میں نے ایک نیکی کرنی چاہی دی اگر پتا ہوتا کہ یہ نیکی میرے ہی گلے پڑ جائے گی تو ایسا کرنے کا سوچتا بھی نہیں اور آپ نے سوچ بھی کیسے لئے کہ میں سے شادی کروں گا ہے کہ اس میں کہ آہات زاکر باجوائے سے شادی کریں نہ صورت ہے نہ ہی سٹینڈر میری ایک کلاس ہے جو ایسے تو بالکل نہیں کہ اس روکھی فیکی لڑکی کو پسند کروں پھر آپ سب کو یہ غلط تیمی کیوں ہو گئی کہ میں اس سے کوئی تعلق رکھوں گا میں اس سے ہمزردی تو جتا سکتا ہوں مگر شادی کبھی نہیں کر سکتا اور آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا اور رہی یہ تو اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کریں میری بلا سے وہ غصہ سے بولتا عبیلہ کو ساکت ہونے پر مجبور کر گیا تھا اسی ملاقات کے بعد اپنے لفظوں سے تو اس نے کبھی عبیلہ کو نہیں جتایا تھا کہ وہ کم صورت ہے پھر آج سب کے سامنے کیوں اس کی عزت نفس کو رون گیا اس نے جب دبائی نظروں سے آہات کو دیکھا جو بہت غصے میں تھا اور آہات کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے میں اس لڑکی کے بارے میں کیا کیا بول گیا ہے جسے وہ دوست کہتا تھا اسی لگہ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے غصہ آئی تو اسے قابو میں کر لینا چاہیے کیونکہ غصے میں انسان اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی نقصان کر دیتا ہے اور آہات کے غصے میں خط کو نہ صرف عبیلہ کی نظروں میں قرار چکا تھا جبکہ عبیلہ کو بلی طرح ہرڈ بھی کر گیا تھا اتنا کہہ کہ وہ غصہ نہیں دابل کے گھر سے باہر نکلتا جو لگیا ارے یہ تو وہی لڑکہ ہے نا جو عبیلہ کے پیچھے ایک ہفتے تک آتا رہا تھا جب اس کی ماں اسپدال میں دی آہات نے گھر سے نکلتے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنے تھی اس کی رفتار بے ساختہ مدھم سی ہوئی ہاں وہی تو ہے یہ اس کے تایا لوگ سچی کہہ رہے ہوں گے مرنہ کون یوں کہ ہی کسی لڑکی کے پیچھے آتا ہے تو انہوں کے چکر ہوگا اور آج جب شادی کی بات آئی تو مکر گیا ہوگا ایک اور آواز آہات کے کانوں میں پڑی تو وہ لب بھیج گیا ارے جب شادی نہیں کرنی تھی تو تعلق ہی کیوں رکھا اس سے اس کے نام سے بدنام تو ہو گئی نا وہ اب کون کرے گا اس سے شادی ایسی باتیں چھپانے کے لئے چھپ چھپائی نہیں چھپتی سارج عمر اکیلے اس گھر میں گزاری گیا اب وہ بینہ کسی سارے کے ایک اور آواز آہات کے کانوں میں پڑی لڑکا ہے بھئی پہلے اس وقت استعمال کر لیا اور اب بیچ راستے میں چھوڑ کر جا رہا ہے ایک اور تلق آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تن پن کرتا ان کے خدی بایا میں نے کسی کو استعمال نہیں کیا آہات نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفت پر زور دیتے کہا چیت جناب تک کے لئے صرف اتنا ہی کیسے لگیا آپ کو یہ اپیسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور کیجئے گا جائے ملوں گے آپ سے اگلی اویسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ